اسلام علیکم پرگرم سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن آپ کی ٹاک سٹوئیز ہیں ستائیسویں ترمیم کی گونج ہے اسلام آباد کے اندر اس بات کو حکومتی حلقے بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اس کے خلاف اپنا متحدہ محاذ بنانے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے پروگرام کے پہلے سمس میں بات کر رہی ہے اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر دی دیکھتے ہیں ایران کیا جواب دیتا ہے کیا دنیا وہ کسی تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے پروگرام کے دوسرے سمس پر بات ہوگی آخر میں لہور اور کراچی مسلسل علودہ ترین شہروں میں شامل ہے لیکن ان کے لئے کبھی آپ ہماری جو قیادت ہے ہمارے جو کرتا دھرتا ہے ان کی پھرتیاں ان کی تیزیاں نہیں دیکھیں گے جہاں پہ تین ساڑھے تین چار کروڑ لوگ کے مستقبل دعو پہ لگا ہو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم آئی اس کی اب سیٹل ہو رہی ہے نئے چیف جسٹس نے آج حلف لے لیا ہے اس کے بعد نئی جو کمیٹی کی تشکیل ہے اور یہ سارے جو پروسیجر معاملات ہیں وہ بھی سیٹل ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن اسی دوران اب ستائیسویں آئینی ترمیم کی گونج بھی وفاقی دارل حکومت میں آ رہی ہے اور ان ریومرز کو کنفرم کیا رانہ سنا اللہ صاحب نے اپنے ایک انٹریو کے اندر کہ واقعی یہ ترمیم آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ملٹری کوٹس بھی بنانے پڑے دور افتادہ علاقوں میں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیا کہ رانہ صاحب نے سنی باری ریڈرشپ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے ستائیسویں ایمینمنٹ لانے کے لیے لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بڑی کلیریٹی سے مجود ہے کہ ہم تھرو کنسنسس ہی کریں گے ستائیسویں ایمینی ترمیم ہے ان کے مطلق پھر پرائیم سر نے ان سے بادہ کیا ہے کہ ہم اس کے بعد اس کو دیکھیں گے ایمینی ترمیم میں جگہ ملٹری کوٹس ہوگی دیکھیں اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے اپوزیشن جس کو فی الحال اگر ہم بات کریں ہے پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل رحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی بھی جو چھبیسویں ترمیم کی سارے معاملاتیں مولانا صاحب نے اس میں فعال کے دار ادا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس تائیسویں ترمیم کی وہ مخالفت کریں گے اتنا حسان نہیں ہے ایسی کوئی ترمیم پاس کرنا اس تائیسویں ترمیم ہے نہیں آسکی کہ انشاءاللہ برپور مضائمت کریں گے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم داثر ہے شاید اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اگر ایسی کوئی بات خدا نہ کرے خدا نہ کرے آئے گی تو شدید رجع مرائے گا ستائیسویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیا ہے ابھی تو اتنی مشکل سے بڑی چیزیں بڑے فاکٹرز کو مینج کر کے چھبیسویں آئینی ترمیم لے کر آئے تو جس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے بڑے آئینی سوال کھڑے ہو گئے ان میں سے جو سات اہم سوال ہیں وہ ہم آپ کے سانے رکھتے ہیں سوال نمبر ایک چھبیسویں آئینی ترمیم کے فوری بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کونسا کیس آئینی بینچ میں جائے گا اور کونسا کیس سپریم کورٹ کے دیگر بینچز سنیں گے چند روز قبل جسٹس منصور انشاء صاحب نے بھی اپنی سماعت میں نشان دہی کی کہ اب یہ سوال روز اٹھے گا سوال نمبر دو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ستائیسویں آئینی ترمیم کی جو گونج ہے تو چھبیسویں آئینی ترمیم میں سنگین خامی کی نشان دہی کہ آئینی بینچ کے سینئر جج کا تقرر سے پہلے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر کیسے بنے گا یہ بھی ایک اہم سوال ہے سوال نمبر تین چیف جسٹس کی تائیناتی بارہ رکنی پالیمانی کمیٹی کی دو تاہی اکثاریت سے مشروط کر دی مستقبل میں چیف جسٹس کی طرف سے دیے گئے ناموں میں سے اگر کمیٹی کی دو تاہی اکثاریت کسی نام پر راضی نہ ہو سکی تو ایسے میں چیف جسٹس کا انتخاب کیسے ہوگا ترمیم اس بابد خاموش ہے سوال نمبر چار سبائی آئینی بینچوں سے متعلق ترمیم سبائی اسمبلیوں کی منظوری سے مشروط کر دی گئی ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو چھبیسویں آئینی ترمیم کا بائیکوٹ کر چکی ہے وہاں آئینی معاملات عدالتیں کیسے دیکھیں گے سوال نمبر پانچ چھبیسویں آئینی ترمیم میں سوالے سے بھی ابحام موجود ہے کہ ٹاپ تری میں کوئی نامزد جج چیف جسٹس بننے سے انکار کر دے تو باقی رہ جانے والے دو ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا یا چوتھے سینئر ترین جج کا نام زیرے غور آئے گا سوال نمبر چھے آئینی ماہرین اس بابت تقسیم ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں پہلے سے موجود جیڈیشنل کمیشن سے متعلق کہا گیا ہے یا ایک نئے کمیشن کی تشکیل کا ذکر ہے سوال نمبر سات چھبیسویں آئینی ترمیم میں یہ وضاحت موجود ہے کہ صوبائی آئینی بنچوں کا فیصلہ وفاقی آئینی بنچوں میں چیلنج کیا جا سکے گا لیکن وفاقی آئینی بنچ کا فیصلہ کہا چیلنج ہوگا ترمیم اس سے متعلق بھی خاموش ہے سو یہ بہت سارے آئینی سوالات ہیں اس کے بعد حکومت جو ہے اب ستائیسویں ترمیم لانے کے بارے میں غور بھی کر رہی ہے اس کے لیے بھی ووٹ مانیج کرنے ہوں گے اس کے لیے بھی مصویدہ جو ہز پہ کنسنسز بلڈ کرنا ہوگا پچھلی مرتبہ جس طرح سے ووٹ مانیج کیے گا ایک پورا تھییٹر لگا اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا تو اب یہ اس ترمیم کے فوراں بعد باقی اس کے جو ریپرکشنز ہیں ان کو بھی حکومت عمل کرے گی کیا یہ بات بھی کہیں نہ کہیں زیرے غور ہے کہ پریکٹس ان پروسیجر بل کو بھی اس کے ایک اور آرڈیننس لانے کی باوجود ریویو کیا جائے کیونکہ ہم نے آج دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو باقی وہ دو جس صاحب آنتے جو حکومت کے زیرے عطاب ہے اس کو اگر ہم کلیر لیک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اندر شامل کر لیا ہے تو کیا کوئی ایسی بھی تجویز زیرے غور ہے کہ اس کی حیت تبدیل کی جائے اور آئینی جج کے سربراہ کو بھی اس کے اندر لے کے آیا جائے سے بہت ساری سوالات ہیں پروگرام کے پہلے سے میں ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کا بھی اس پر ورجن لے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر کے اندر اگر مجھے بتا دیا جائیں کہ کیا سٹیکٹس ہے تاکہ میں اس حوالے سے انانس کر دوں فیصل چودری صاحب مہرے قانون اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ فیصل صاحب آپ سے آغاز کر کے ستائیسویں آئینی ترمیم آ رہی ہے جو بہت سارے اس کے اندر ایشیوز ہیں جو پوائنٹ آٹھ ہی ہے بڑے بڑے پرابلمز کیا ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد جس کو بھی اڈریس کرنا چاہیے جو گورنمنٹ کیری ہم لے کے بھی آئیں گے اس حوالے سے مزید کلارٹی ماریہ دیکھیں جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے وہ بزاتے خود ایک پرابلم ہے اس سے پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جو لیسلیشن خاص کر آئینی کانونچازی ہوتی ہے اس سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو کم کرنا مقصد ہوتا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم سے یہ ہوا ہے کہ خاص کر جو ہمارا ادارہ جو ڈیشری ہے اس میں جو معاملات پہلے سے جن کو یہ کہا گیا جیسے پینڈنگ لیٹگیشن کو بنیاد بنایا گیا یا جس پوائنٹ پینڈ یا دوسری چیزوں کو بنیاد بنایا گیا اس میں کامپلیکیشنز زیادہ آئیں گی ابھی اس میں جو بیسکلی جو ہوم وقت ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے جب آئین شازی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک براڈر کنسنسز کرنا ہوتا ہے ڈیبیٹس کرانی ہوتی ہیں تاکہ جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ دور ہو جائیں پرابلم یہ ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ نظر آئے آتا ہے کہ ان کے اپنے اخترارات میں یہ کچھ نہیں ہے اور کہیں سے جو حکم آتا ہے تو وہ اتنا زیادہ سخت آتا ہے کہ رات کو پارلمنٹ بھی کھولی جاتی ہے ڈیبیٹس بھی نہیں کی جاتی جو ڈیبیٹس مخالفہ کرتا ہے اس کے اٹھائے بھی جاتے ہیں توڑے بھی جاتے ہیں اور پھر شادیاں نے یہ بتایا جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے جیسے تیسے بھی کر لیا ہے اس کے اوپر جو یہ ہم اس پہ خوش ہیں نادم ہونے کے بجائے یہ جو عمران معاہدہ کہا جاتا ہے اردو میں آئین کو معاہدے کا بنیادی کانون یہ ہے کہ معاہدہ کورین یعنی بائی فورس نہیں ہو سکتا سبیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بائی فورس لائی کے لیے اور وہاں پہ یہ نظر آتا ہے جو لوگ پارلمنٹریانز ہیں سینیٹرز ہیں تو وہ ایک اس طرح سے اگر اس کو ٹھٹائی کے عالم میں انکار کر دیا جاتا ہے کسی کو اٹھانا کسی کی فیملی کو کسی کی بچوں کو اٹھانا جو ہے اس کو نارمل لیا جاتا ہے جو کہ محضب ملکوں میں نہیں ہوتا محضب ملکوں میں یہ اس چیز کو بڑا برا منایا جاتا اسی لیے یہ سبیسویں کیا ستائیسویں کیا سنتالیسویں آئینی ترمیم بھی لیا ہے اگر کنسنسز نہیں ہوگا یہ ترمیم جو ہیں کنسنسز آپ کیا کہتے ہیں آج آپ کا چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہوت سیکنگ کے اندر کنسنسز اور کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے تسلیم کیا آپ نے ان کو خوش آمدید کہا تو آپ نے تو تسلیم کر لیا آپ نے انڈوس کر دیا اسانی ترمیم کو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر کے پی آلی امین صاحب ہیں وہ کیا ٹینک لے کے آلے انہوں نے اپنا ایک نکتہ نظر دیا ان کی پارٹی نے بھی دیا کہ یہ معاملہ ہے خان صاحب نے بھی دیا اندر بیٹھ کے انہوں نے چھپیس وائنٹمین کو جمہوریت پہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ قرار دیا اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ قرار دیا اب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو مجھے اگر وہ نہیں آئیں گے چیز جو سے پاکستان کی اوٹس سرمینی میں تو پھر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ جیزے کیا انہوں آئے نہیں اور عدلیہ کے ساتھ مہازرائیں ہم کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہم یہ بھی کہ آئیں گے تو بھی پرابلم میں لے آئیں گے تو بھی پرابلم میں لے آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آلی امین صاحب نے پی ٹی ایم کا دھرناو یا یہ معاملات ہو ان میں اس کے اوپر تیکنیکل اعتراض تو ہے لیکن آپ کا زیادہ اعتراض ہے جس طریقے سے اس کو لیا گیا وہ زیادہ بڑا پرابلم ہے اس کے اندرے میں پرابلم ہے لیٹ می جس فرز مون سینٹنس اسیو یہ ہے کہ ایچس افلاوڈ امینمنٹ اس بین براؤت این اکرپت وی ٹھیک ہے فلاوڈ امینمنٹ براؤت این کرپت تو یہ ڈاک ساب دیفنیٹلی فلاوڈ امینمنٹ کی بات تک تو شاید اس دعوے میں اس لیے وزن ہے کیونکہ اب آپ اس میں سے بہت ساری جو اور آپ کے لیے اس وقت ڈسکرپنسیز ہیں اس کو سولف کرنے کے لیے ستائیس فی آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں آپ تو یہ اس کو افیشل ہی ہم مان لے کہ ستائیس فی آئینی ترمیم آئے گی کیا کیا چیزیں کر رہا چاہتے ہیں جو پہلی چھبیس فی میں پہ رہ گئی آپ لوگ کی پہلی بات تو یہ کہ ستائیس فی آئینی ترمیم بالی بات میں تو آپ سے سن رہا ہوں صرف رانس ناؤلہ صاحب نے آج کر دیا ہم سنوا دیتے ہیں ہم ویسے یہ ہماری پوزیشن ضرور ہے کہ جتنی ترمیم کی بھی ضرورت پڑے گی اتنی لائیں گے جب تک معاملہ سیٹل نہیں ہوگا اور معاملہ سیٹل ہونے کا مطلب ہے کہ جب تک انٹرپیٹیشن آئین کی کرنے کے بجائے ججمنٹس کے ذریعے آئین لکھا جائے گا جب تک ایک عدالتی فیصلے کا سر پیر دوسرے سے نہیں بنے گا ملے گا ایک ایسے نظام میں جہاں پہ پریسیڈنس کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں یعنی ایک نیپ کا فیصلہ ایک بینچ کرتا ہے تھوڑی در میں دوسرا بینچ جو ہے وہ آکے بالکل ہی دو یکسر مختلف فیصلہ کر دیتا ہے تو جب تک یہ مطابقت پیدا نہیں ہوگی یعنی آئین میں ایسا ابحام ہے یا ایسی زبان ہے یا ایسی گنجائش ہے جس کے ذریعے آئین کو انٹرپرٹ کرنے کے بجائے آئین لکھا جائے یا جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ گندم کی بوری کس ڈسٹرک سے کس ڈسٹرک تک نہیں جا سکتی یا چینی کی قیمت کیا ہوگی یا کونسے ہسپتال میں کونسا وارڈ بوائی لگ سکتا ہے اور کونسا وارڈ بوائی نہیں لگ سکتا ہے یا ایک ہسپتال کا کرایہ کتنا ہو سکتا ہے یا ایک کڈنی سینٹر جو ہے اس کا جو ڈاکٹر امریکہ سے آیا ہے اس کی تنخواہ اتنی ہو سکتی ہے یا نہیں یا وہ اپنی تنخواہ واپس کرے یا ہمارے من پسند کسی بندے کو لگایا جائے جب تک وان ایٹی فور تھری میں یہ انٹرپٹیشنز کی جائیں گی جب تک جو فیصلوں کے ذریعے وزیر آزم جو ہیں ان کو گھر بھیجا جائے گا یہ کہہ کے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ تو نہیں لی لیکن لے تو سکتے تھے تو اگر لے سکتے تھے اور نہیں لی تو پھر تو آپ گئے اس کے بعد یہ رستہ بند ہو گیا آپ کا خیال جی میرے خیال میں بہتر ہوگا اس سے کچھ اور نکلیں گی چیزیں اس سے اور نئی جب آپ کسی بھی چیز میں ترمیم کرتے ہیں ایک ایک ویلیبریم کرنے کے لیے تو اس میں اپنی ایکسٹرنالٹیز نکلتی ہیں تو یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کوئی ایکسٹرنالٹی نہیں نکلے گی اگر ایسی بات ہوتی تو آئین میں ترمیم کی گنجائشی نہ رکھی جاتی پاکستان نے میں نہیں پوری دنیا میں اور جب میں ایک امریکہ میں جب ہمارا تعلیم حاصل کر رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آئین کا جینئیس کیا ہے تو جواب ملا بہت ادھر ادھر کے جوابوں کے بعد پرویجن فر چینج بکرز آپ کی انبارمنٹ بدلتی ہے آپ کو انگریس نظر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو انٹرپٹیشن میں جھول نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس میں ترمیم کی ضرورت آتی ہے نکسر پرابلم یہ ہے نا کہ پروسس بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا جس پروسس کے ذریعے یہ آئینی ترمیم آئی ہیں وہ سب نے دیکھا ہے چلے چھوڑ دیں تحریک انصاف کو کہہ دے جی یہ مینگل صاحب کی اگزامپل لے دو ان کے سینیٹرز وہ پورا سپلے آؤٹ ہوا پروسس آلسو میٹرز اب میں جانتی ہوں کہ آپ سٹرٹیجی کے آدمی اور آپ کو معلوم ہے کہ پروسس کی کتنی امپورٹنٹس ہے میں دو میں نے پہلے تو صرف آئین میں گنجائش کیوں رکھی گئی ہے کیوں آئینی ترمیم ہوئی ہیں اور کیوں ہوتی رہیں گی اس کی بات کر رہا ہوں پہلے نہیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا ہے اور ستائیسویں ترمیم کی میں نے بات نہیں کی وہ میں نے آپ سے سنی ہے ستائیسویں اٹھائیسویں اونتیسویں تیسویں جب تک ضرورت پڑتی رہے گی آئینی ترمیم آتی رہیں گی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنا ہی سبسٹینٹیولی یہ برا آئین تھا تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو پی ٹی آئے کے جنرل سیکرٹری مجھے نہیں پتا بھائی آپ فارمولی پی ٹی آئے میں ہیں یا نہیں لیکن اگر یہ فارمولی پی ٹی آئے میں ہیں یا ان کی وقالت کر رہے ہیں تو ان کے جنرل سیکرٹری نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ اب جو مسوودہ آیا ہے اس مسوودے کو تو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو مسوودہ تو وہی اپروو ہوا ہے جس کے متعلق بیریشٹر گوھر نے بھی کہا کہ یہ مسوودہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں آپ سب کو معلوم ہیں انہوں نے پبلکلی حامد میر صاحب کے پروگرام پہ یہ کہا کہ ہاں یہ والا مسوودہ بڑھایا جا سکتا ہے جب پی ٹی آئے کی ساری پارٹی مان گئی کہ مولانا جو ہیں وہ بہترین آدمی ہیں اور مولانا نے جو مسوودہ پیش کیا ہے یہ ایک بہترین مسوودہ ہے تو پھر اس بات پہ تقرار نہیں ہو رہی کہ یہ مسوودہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا جو پہلے آپ نے سوال اڑایا تھا ابھی تیسرے پہ میں آتا ہوں بات تقرار اس بات پہ ہو رہی ہے کہ خان مانتا ہے یا نہیں یہ بات نہیں ہوئی کہ مسوودہ غلط ہے یا تو یہ تمام لوگ بیریشٹر گوھر راجہ صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئے کے وہ اپنی باتیں واپس لے لے نا اور وہیں کہ ہمیں اعتراض مسوودے پہ تھا انہوں نے تو کہا مسوودے پہ تو ہم مان گئے مگر خان صاحب سے اگر اجازت مل جائے گی تو پھر اس پہ ووٹ ہو جائے گا اور جو اجازت نہیں ملی ووٹ دینے کی چلیں یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ دو تہائی کی اکثریت سے آپ اس کو پاس کروا لیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے کنسنسس ہوتا ہے کرنے کی کوشش کی جاتی کہ یہ اصل میں کنسنسس ہی ہو جائے تو جب ساری پارٹیز مان گئیں اور پی ٹی آئی بھی آخر میں یہ کہتی ہے کہ مسوودہ ٹھیک ہے خان سے پوچھنا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ دو تہائی نمبر مان لیں آپ یا کل کنسنسس مان لیں مائنس خان صاحب تو یہ کنسنسس تو ہو گیا نا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کو سامنے رکھا ہے وہ میں بہت سے لوگوں نے بلایا اور ہمیں کہا کہ جی مجھے اتنے کروڑ کہ پیسے دیے گئے اور ان کو لے گئے اور ان کو بند کر کے رکھا میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ انہوں نے ووٹ ڈالے تو کھا نہیں ووٹ تو نہیں ڈالے تو میں نے کہا پیسے کس چیز کے لیے تھے ووٹ نہ ڈالنے کے لیے اور وہ کون تھے لوگ اگر آپ یہ مان لے اگر آپ کی کوئی چوچی کہہ رہے ہیں یہ روٹی چوچی والی زبان تمہیں آپ کے ساتھ بولوں گا نہیں آپ کچھ بھی جتنا بھی پرووک کریں گے نا اسرہ کی زبان نہیں بولوں گا کہ چوچی کہتے ہیں چوچی کو چوچی ہے ہمارا پنجابی کا موڑا ہے پنجابی کا پروگرام نہیں ہو رہا اس وقت بات تو بڑی ہو رہی ہے سی دی سی دی اردو کے پروگرام میں چلی آپ بات کر لیجئے لیکن آپ کو کم از کم مجھے اتنی کرٹیسی دینی چاہیے کہ میں بات مکمل کروں تو آپ بات کو آگے چاہیے آپ چھوڑ دی گے آپ ان سے بات کروائیے مگر کم از کم جو طریقہ اکار آپ پروگرام میں رکھنا چاہتی ہیں اس میں کیا ذریعہ چلائے ہوگا آپ نے جو جنرل سیکٹری سلمہ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے روز آپ کو کٹے ہوتے ہیں تو پوچھ لیا کریے ان سے کیا ہے کیا نہیں تیکنیکلی تو وہ اگریمنٹ ہے نا یہ آئینی بینج کی بھی آپ کی تھی تجویز یہ مانی گئی اس کے علاوہ پانچ کے بینج سے تین کے پینل پہ لائیا گیا چیف جسٹس کے چناؤں کے لیے یہ بھی طریقہ انصاف کی اپنی تجویز تھی تو آپ کی باتیں مانی گئی ہیں آپ نے اپنے پولٹیکل پوسترنگ کے لیے ووٹ نہیں دیا یہ کلیدہ بات ہے اور وہ انڈرسٹانڈیبل ہے کہ بھئی آپ نہیں ووٹ دینا چاہتے پرابلم صرف مجھے مینگل صاحب کے ان دو ووٹوں کا نظر آتا ہے کیونکہ آپ کی سینیٹرز نے بھی ووٹ نہیں دیا وہ نوبت بھی نہیں آئی لیکن دو مصوردے تھے جو دونوں پر امپلیمنٹیشن کلنے کے لیے تیار تھے سو آپ کا صرف اس بات پر ڈسگریمنٹ تھا کہ اس کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری پبلک پوسترنگ افیکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ڈسگریمنٹ ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا خیال ضرور ہو سکتا پہلی بات اگر میں تو کوئی پی ٹی آئی کا پولیٹیکل آفیس ہولڈر نہیں ہوں وہ تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو معاملات جو فیس ہیں یہ ٹیم میں وہی آپ کو بتا سکتی کہ اندر کیا تھا یا کیا نہیں تھا جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں دیکھیں مسعودات کے اوپر تو انڈلش کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کے کہنے کے اوپر اور مولانا صاحب نے ایک بہت ہی اچھی کوشش کی جو کہ انلائک وہ بولی نہیں کر رہے تھے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے اور کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے کٹا کیا جب آپ یہ عمران خان صاحب کو تین سے لے کے ابھی تک جن حالات میں رکھا گیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے صرف انکار کر دیا انہوں نے بڑی نرم بات کی جس طریقے انہوں نے ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ یہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اور کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے انہی کے کہنے پہ کیا گیا ہوگا جن کی کہنے پہ یہ ترمیم آئی ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک ترمیمیں لاتے رہنا ہے جب تک جو ہے وہ حتمی فیصلے نہیں ہوتے تو میں یہ بتا دوں کہ قانون میں قانون کی جو تشریح ہے وہ کہاں سے گڑ بڑ شروع ہوتی ہے جب آپ اس قسم کی فلوڑ قانون سازی کرتے ہیں اس کی لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے قومہ فل سٹاپ کا ہوتا ہے قانون پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے اور وہاں پہ جب آپ جو ہے ڈرافٹ اس طرح سے لاتے ہیں کہ اس میں جو ہے اسنشل انگریڈینٹسیں مسنگ ہیں اور رات کو آپ بیٹھے اور کوئی گولیاں کھا کے جاگ رہا ہے کوئی ٹیکے لگا کے جاگ رہا ہے بچارہ تو اس کے بعد صبح ساڑھے پانچ بجے آپ سائن کریں تو اس کے بعد آپ کو اجازت میں لے کہ جا کے سو جاؤ دو گھنٹے بات یہ ہے کہ آپ وہاں سے جو پارلیمنٹ کا کام ہے یہاں پہ نون سیریس کام ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ پندرہ ستمبر کو ایفرٹ کرو بندے جو ہے نا پورے ہوں تو پھر اس کے بعد اٹھالو کسی کو خورید دو کسی کو مار دو کسی کو جیسے کرنے پیسے ہیں پندرہ ستمبر کے مساویدے اور یہ جو فائنل مساویدانوں نے پیش کی زمین آسمان کا فرق ہے بہت ساری ہرکونین چیزیں اس میں سے پولٹیشنز نے بات چیت کر کے کنسینسز کر کے نکلوائی ہیں یہ بھی حقیقت ہے گورنمنٹ نے اپنی بہت ساری شکے فور گو کی ہیں یہ بھی حقیقت ہے اس کے اندر دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو فیل ہو گی پندرہ ستمبر کو تو پھر جب دوسرا اپنا پروڈیکٹ ڈیریکٹر آئے ٹھیک ہے سندھ سے انہوں نے اس کو لے کے انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے فضل عرمان صاحب کے ساتھ انڈلز کیا فضل عرمان صاحب نے یہ بات دیکھیں اگر کسی شخص کا پاکستان کے موجودہ آئین کو اس ڈریکونین جو معاملات ہیں جس کی ٹونٹی سیمت آمینمنٹ کی طرف آپ نے ذکر کیا جو کہ دوبارہ انسٹرٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے اگر کسی نے بچایا تو منانہ فضل عرمان نے بچایا اپنی وزڈم کے ساتھ اپنے تدبر کے ساتھ اپنے ایکشنز کے ساتھ اور دیکھیں پی ٹی آئے اور ان کا جی ایو آئی کی آپس میں کتنی چپ کلشتی اس معاملات کو کس طرح اعتداز پر لائے ہو ٹھیک ہے اور امنان خان صاحب نے بھی جیل کے اندر بیٹھ کے بڑا ان کا مناسب جواب دیا اب بات یہ ہے کہ جو یہ چھویس میں آئی نوی ترمیم آئے کیوں مقصد کیا تھا مقصد صرف یہ ہے اور ابھی بھی جو بات کی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ربڑ سٹیمپ سپریم کورٹ جائیں گے آپ جو ٹلٹ ہے جس ون سینٹنس جو ٹلٹ ہے اگر پہلے جیدیشن آوریچ تھا اب تو پارلیمنٹ آوریچ سے آگے بڑھ کے پارلیمنٹری کلاغ اندہ سپریم کورٹ ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ یہ جو بات ہے اگر کوئی بینچ مرضی کا نہیں بنے گا پھر تبدیلی لائیں گے تاکہ اس کو مولڈ کر سکیں پریکٹس ان پروسیزر کمیٹی کا پہلے رول لاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں سرف نہیں کر رہا ہے اس میں اور تبدیلی لے آتے ہیں اب سن رہے ہیں ایک اور تبدیلی آ جائے گی کہ شاید اس کے اندر آئی نہیں بینچ کے سربراہ کو بھی ڈال دیا جائے گا تو پھر ایسی ہی آپ منور کرتے رہیں گے جیسے جیسے پولٹیکل انکنوینینس آئے گی آپ لوگ کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بات ہوئی وہ وہی ہوئی جو میں نے کہی تھی یعنی بات یہ ثابت ہوئی کہ عمران خان صاحب سے جو سلوک کیا جا رہا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا مسعودے پہ کوئی اتراز نہیں مسعودے کے اوپر میں نے گوھر بیرشٹر گوھر کا بھی نام لیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نام لیا ہے دیگر بھی ان کے کئی جو لیڈرز ہیں وہ مسعودے کی حمایت میں بیان دے چکے ہیں مسعودے پہ اتراز نہیں اتراز یہ کہ خان نہیں مانتا کیونکہ خان نہیں تو پاکستان نہیں اس ویسے اگر خان نہیں مانتا بکوز خان کے اوپر مان لیں ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اور خان جس طریقہ کار سے رکھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس وجہ سے آئین میں ترمیم نہیں ہوگی یہ وجہ نہیں ہے کہ آئین ٹھیک نہیں ہے یا ترمیم ٹھیک نہیں ہے پہلے تو یہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ خان نے شکر کریں کہ خان نے صرف یہ ہی کہا ہے کہ اس کو ووٹ نہ کرو دوسری جو اہم بات ہے انہوں نے کہا کہ ملانا فضل الرحمان کا تدبر ملانا فضل الرحمان کی ویجن ملانا فضل الرحمان کا ہی تو مسفدہ ہے یعنی جس کے تدبر کو ٹیلی ویجن پہ بیٹھ کے آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جس نے آئین کو بچا لیا تو یہ بچا ہوا ہی تو ہے یہ جو مسفدہ جس پہ ووٹ ہوا ہے تو جس بندے کو جس ڈاکیمنٹ کے حق میں آپ بیانات دے رہے ہیں اور جن صاحب کو جو سب کے لیے ہمارے لیے قابل عزت ہیں ان کو آپ یہاں پہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان میں تدبر بھی ہے تدبیر بھی ہے اچھے سیاستدان ہیں جب آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں تو انہی کا تو مسفدہ ہے جس پہ ووٹ ہوا ہے دوسرا مسفدہ میں بائیس شکے تھی جس مسفدہ کی یہ تعریف کر رہے ہیں یا جس کو بڑھا رہے ہیں وہ چھبیس والا ہے جو ملانا کا اور ان کا اور پیپلز پارٹی کا بیٹھ کے جو انہوں نے فائنل آئیز کیا کہ اس پہ ہو سکتی ہے ووٹ ہو سکتا ہے فائنل ووٹ اسی پہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ مسفدہ جو آپ نے بنایا جس پہ آپ نے بیٹھ کے گپ ماری اور آج آپ تعریف میں مولانا کی بھی اور کچھ لیڈران اس مسفدے کی بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کہا تو تھا اور ہاں مولانا کا تو تھا اور ہاں مولانا بہترین تو ہیں لیکن مسفدہ مسفدہ تو آئی آر یہ بات یہ بات یہ زیادتی ہے کیونکہ مجھے بات تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کا یہ مجھے آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آئے نہیں آپ کو سمجھ میں تو نہیں آرہا تو بات مکمل ہونے لیے آپ نے دوسری مرتبہ یہ کیا ہے اگر آپ میڈم آپ آپ یہ چاہتے ہیں برا جب آپ حرکات ایسی کریں گے تو برا میں کیوں نہیں مناؤوں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا ڈاکسا بھی تھے ہائپر کیوں آ رہا ہے یار حد ہو گئی ہے یہ ریلیکس کیوں نہیں کرتے پانے لاؤ بے یوزیلی آنسلی پانے لاؤ بے آئی تھوٹ کہ یہ آپ لوگ بیٹھیں گے یہاں پہ آپ کی اچھتا نہیں میرا بھی یہی خیال تھا میرا بھی یہی خیال تھا لیکن میرا بھائی اٹنا میں لیکن مجھے تو بات تو سمجھ میں اگر میں اگر میں اب میں انہیں یہ نہیں کہوں گا یہ میرے بھائی ہیں جو بھی فیصل آپ نے جو بھی کرنا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے جب جن سے آپ کو مان ہو عزت اور احترام کا مان ہو یار ایسی بات نہیں بات کرنے سے نہیں نہیں میں نہیں کرتا آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا میں میڈم کے پرگرام میں آئے ہوں میڈم سوال پوچھیں جب آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں سام کو جب وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا عزت احترام کا رشتہ ہو وہ لوگ جن سے آپ کا بھائی چاہ رہا ہو وہ لوگ جن کے ساتھ ابھی ہم باہر نکلیں تو گلے مل کے تمام اچھی باتیں کریں جب وہ بتہذیبی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو افسوس تو ہوتا ہے نا آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ میرا بھائی جو ابھی میرے سے باہر نکلے گا تو یہ کہا کیمرہ آن لائٹس آن کی وجہ سے یہ سب کچھ اور ہے نہیں میں کیمرے پر کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو کچھ اس بری لگی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں چوچی والے الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں ریلیکس رہے ہیں کوئی بات تو کریں جس پہ کوئی بہت سوچیں چلیے میں نے تو اپنی بات کی ہے اب آپ میری بات کا جواب دیں گے میرا مقدمہ یہ ہے میرا مقدمہ یہ ہے کہ اس مساودے کے حق میں انہوں نے بیانات دی ہیں میرا مقدمہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا یہ مساودہ تھا جس پہ یہ مانے ہوئے تھے یہ لے کر آئے وہاں پر خان صاحب نہیں مانے اس وجہ سے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو اب یہ محترس کس بات ہے سر ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے وہ کاملے قبول نہیں یہ کیوں مانے تھے جب لوگوں کے سینیٹرز جو آکے سکرینوں کے اوپر روئے وہ ووٹ ڈالے جب ان لوگوں کے ہوسٹیجز پارلیمنٹ کے اندر مختلف لابیز کے اندر وہ دوسرے موصویتے کے لیے ووٹنگ کرنے کے لیے اس کو ڈائنگل کیا جا رہا ہوں تو یہ پرابلم ہے آپ کی جالس سے ایک مقدمے میں میں ایک شک سبیشن کا اضافہ یہ کروں اس کے بعد میں بحث سمیٹ ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوٹی آئی کی ہر بات مانتے ہیں تو پھر جو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسعودہ آپ کا طور ہم نے مان لیا یعنی اگر مسعودے میں گڑ بڑ ہے تو وہ بھی آپ کی طرف سے ہی حکومت نے آنکھیں بڑک کر پی مردکان سب کیا کہہ رہے ہیں جو یہ نہیں مان رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری شکے آپ لوگوں کی مانی گئی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے وہ لیکن ڈیلیوٹ ہوگا وہ تو اگر مولانا فضل عرمان صاحب نے یہ کیفٹ کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھٹنے میرے گلے کی اوپر آپ گھٹنا رکھے ہوئے ہیں اور میرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانس تم اونچی کیوں لے رہا ہو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو اس طرح رکھا ہوا ہے اور ان کو ان کی جو تمام مصیبت میں لیکن ووٹ ہمیں وہ ہنس کے دیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی ان کے ووٹ شاہیئے ہیں تو پھر آپ کو عزت تو دینی پڑے گی بارس سے گوھر ہیں جو باقی پوری کمیٹی ہے ان کو منڈٹ دیا ہے وہ جا کے بات کر رہے ہیں نہیں وہ منڈٹ ہے انہوں نے جو بات کرنی تھی کی لیکن ویسمی ترمیم کے اوپر ایک پرنسپل سٹینس ہے پوری باروں کا سٹینس ہے وکلا کا سٹینس تھا ہے وہ پرنسپل اور سینیورٹی کے اگر سب سے زیادہ وکلا کو اتراز تھا ٹھیک ہے کسی کی ذات پر کے اوپر نئی چیز جیسے صاحب جانا اگر اتراز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پر اتراز ہمیں نظر آتا سرکوں کے اوپر وکلا کی جانت سے میں نے کہا جی بلکل یہ بات آپ کی دروس ہے کہ شاید تحریک نہیں چلے گی مجھے کوئی اتراز بھی نظر نہیں آرہا مجھے ویلکومنگ نوٹ نظر آرہا ہے اگر فور اگزامپل پروینشنل اساملی ریزولیشن نہیں پاس کرتی ہیں ان ہائی کورٹوں میں آئینی بینچ نہیں بان سکتے اور اگر ان ہائی کورٹوں کا آئینی بینچ نہیں ہوگا تو پھر وہ پیسلے سپریم کورٹ میں کہا پہ چاہتے ہیں تب ہی وہ 27 بھی ترمیم لے کے آرہے نا یہ سارے آپ کے مسائل بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا بریک پہ جائیں گے جو واپس آئے کیا ہمارے جو نیبر ہوت ہے ایران کے اندر میں دیکھا کل اسرائیل نے وہاں پر کچھ ٹارگٹیٹ ٹریکس کیے ہیں اب ایران کیا جواب دے گا سنسپو پاکستان کے بلکل ساتھ یہ ایک بہت بڑی والٹائل ایکٹیویٹی ہونے جاری ہے ہم پہ کیا اثرات ہیں پاکستان کی پس کیا آپشنز اگر ایک کی بات میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ویلکم بیک سات اکروبر دوہزار تئیس میں جو ہم نے دیکھا کہ حملہ کیا گیا حماس کی جانب سے اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کی جاری ہے غزہ کے اندر فلسطینیوں کی اس کے اثرات اب پوری دنیا کے اندر مزید واضح طور پر نمودار ہو رہے ہیں برطانوی خبر دار رویٹس کے مطابق ہفتے کی صبح دو بچ کر پندرہ منٹ پر اسرائیل نے ایران پر کئی فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں دو ایرانی فوجی جان سے گئے ہیں اے ایف بی کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں نے تہران شیراز اسبہان اور قراج شہروں پر ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جس میں مام خمینی انٹرناشنل ائرپورٹ اور پاس داران انقلاب سمیت دیگر فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اے ایف بی کے مطابق اسرائیل نے شام کے دارال لکومت دمشق اور اراک کے کئی شہروں میں بھی متعدد فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جبکہ ایرانی حکام کسی نہ کسی طریقے کا رد عمل ایکسپیکٹڈ ہے اسرائیل کا ایران پر جو حملہ ہوئے اس پر امریکہ کا رد عمل کیا آیا ہے پینٹیگون کے مطابق اسرائیلی حملے سے امریکہ واقف تھا لیکن امریکہ براہ راست اس حملے میں ملوث نہیں ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان کے مطابق ایران پر حملے اسرائیلی دفاع کی مشق تھی اور ایران کے پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف اور اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی شدید خلاف ورزی ہیں چونکہ بلکل ہمارے نیبر ہوت میں اس وقت یہ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کتی تشویش کی بات ہے کیا کوئی گردار پاکستان ادا بھی کر سکتا ہے اس وقت اعزاز شودری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ موجود ہیں اعزاز صاحب ظاہر سی بات ہے جب کل لیٹ نائٹ یہ خبر آئی تو پاکستان کے اندر بھی لوگوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے ایران بلکل ہم ان کے ساتھ بورڈر شیئر کرتے ہیں اگر یہ تنازیہ یہاں تک آ گیا ہے اس کے بعد ایران ردی عمل بھی دکھائے گا تو ہمارے لیے کتنی تشویش ناک بات ہے کہ should we be worried لیکن اس حد تک تو پاکستان کے لیے بہت تشویش ہے کہ جس طریقے سے فلسطینیوں کو نہتے فلسطینیوں کو لحاظ سے مارا جا رہا ہے غزہ میں اور ایک ایتھنک کلنزنگ ہو رہی ہے باقاعدہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے اپنے نسل کشی کا لفظ یہ تو بہت ہی لیف دے ہے صرف پاکستان کے لیے ساری دنیا کے لیے یہ بہت ہی عورت میں بڑے احتجاج بھی ہو رہے ہیں اس حد تک تو بہت لیکن جس طریقے سے ایران کو اس میں لپیٹا گیا ہے اسرائیل نے کیا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس تنازہ میں جس پہ اس میں عالمی دفاؤ کرتا جا رہا ہے اس سے وہ کسی حد تک توجہ ہٹانے کے لیے اس نے ایران کو روپن کیا ہے ایک تو بجہ بنتی بھی ہے کیونکہ جو بہت ساری پروکسیز ہیں ایک لحاظ سے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی پروکسیز ہیں یعنی حماس کو ان کی مدد حاصل ہے اور یہ جو حضب اللہ کو بھی لیکن ایران کے ساتھ جس طرح ان کو لپیٹنے کی کوشش کی کہ یہ وہ بنیادی طور پر اس دفاؤ سے سوجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے جو ان پر پڑھ رہا تھا وہ تو یہ رہا ہے کہ یہ اسرائیلی کہتے ہیں دیکھیں جو حماس نے ساتھ پروکسیز کیا تھا وہ وہ ری ایکشن تھا اس کا جو انہوں نے وہاں پہ ایک اپارڈھائیڈ ریجیم قائم کر رکھی تھی اس کے بعد سے ایکشن ری ایکشن ایکشن ری ایکشن چلا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فریق اس وقت ایک بڑی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا بڑی جنگ شاید نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا اس کے پورے اڈے یہاں پہ موجود ہیں علاقے میں اور ایران کی ریج کے اندر ہیں ایران بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل اور امریکہ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں تو وہ اتنی بڑی جنگ شاید نہیں افورڈ کر سکے گا اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی انویلپ کو پش کر رہے ہیں میرے خیال میں بڑا تو رہے ہیں معاملے کو لیکن وہ بھی جنگ افورڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں ہی پڑے ہوئے انہیں نے اتنے عرصے سے میزائلز کے اوپر اپنی سبجھو کی ہوئی ہے کل کو شاید یہ جو پیئر پاور بھی بن جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ کریں گے کہ امریکی جو سارے کے ساری جو تنصیبات ہیں اس علاقے میں جائے ہیں وہ خطرے میں آ جائیں تو میں اس جنگ کو بہت پھیلتا ہوا نظر نہیں آرہا مجھے میں نے دیکھا کہ ایران نے خصوصاً بڑی احتیاط کے ساتھ کیلکولیٹڈ بوف کی ہیں اور ازرائیل نے بھی آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کیلکولیٹڈ بوف کی ہیں انہوں نے آئل انسٹالیشنز آوائٹ کی ہیں انہوں نے نیوکلیر انسٹالیشنز آوائٹ کی ہیں کیونکہ ایران کی طرف سے وارننگ بڑی سمبی بڑی سخت تھی کہ اس کے بعد تو پھر علاقے میں نو ہولز بار تو اب تک تو یہ بڑی کنٹرول گیم وار چل رہی ہے اور میرا خیال ہے اسی طریقے سے چلے گی میں اس کو زیادہ کھیلتا ہوا دیکھنی راج اور کوئی کردار پاکستان اس زمن میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں پاکستان اس معاملے میں ایک چھوٹا پلیئر ہے جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں جب وہی فیل ہو گئی ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی بیٹھ کر ساتھ میں ویٹ این ووچ سائیڈ لائن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے کیا لوجیکل کنکلوجن ہوگا دیکھیں پاکستان کی جو سیاسی سپورٹ تو ہمیشہ سے رہی ہیں کوئی آج کی بات نہیں آج تک پاکستان نے اسرائیل کو ریکنگائز بھی نہیں دیا ہم ان کی وہ جو تینا کے ہمینیٹیرین ایڈ وہ بھی دینے کو تیار میں خیال بیج بھی رہے ہیں لیکن وہاں رفاق پروسنگ ہی بند ہے کیونکہ مصر کی یہ خواہش ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کھول دیں تو سارے کے سارے فلسطینی در آجائے تو گریٹر اسرائیل جو وہ بنانا چاہتا ہے اس کا وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو چنانچہ وہ بھی نہیں ہو رہا تو پاکستان کیا کرے فوجت نہیں بھی سکتا کیونکہ یہ اصل مسئلہ تو جو ہے وہاں پر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا ہے عربوں کا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا مسئلہ ہے اس وقت جیسے میرے خیام میں پاکستان سے زیادہ جتنی سپورٹ کر سکتا ہے پاکستان کر رہا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ زیزاد چوہزی صاحب موجود تھے بریک پہ جائیں گے جب آپ کے گلوبل وارن میننگ اگر سب سے بڑا شکار کوئی خطہ ہے تو اس میں پاکستان اور بھارت سرے فیرست ہیں ڈلی ہو یا لاہور ہو وہاں اب وہ شہر انلیویبل ہے ذرا آپ کو پولیوشن انڈیکس دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں اس ملک کے اندر ہماری جو رولنگ کلاس ہے اس کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ اس ملک کی رولنگ ایلیٹ اور پولیٹیکل کلاس کے پھرتیاں تو دیکھتے ہی ہوں گے لیکن اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس سے جڑا ہے اس ملک کے چار کروڑ سے زیادہ سٹیزنز کا مستقبل وہ ہے لاہور اور کراچی کے اندر جسے پولیوشن انڈیکس ہے اس کے بارے میں کوئی آپ کو بات کرتا دکھائی دے گا ہی نہیں ہمارے نیشنل ڈسکورس کا وہ حصہ ہے ہی نہیں ہے ائر کولٹی انڈیکس کی ویب سائٹ میں دیکھ رہے تھے اس کے مطابق 23 اکتوبر 24 کو لہور دنیا کی علودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے اور کراچی دوسرے نمبر پر رہ چکا ہے آج 26 اکتوبر کو لہور دنیا کی علودہ ترین شہروں کی فیرس میں تیسرے جبکہ کراچی گیاروے نمبر پہ ہے لیب سائٹ کے مطابق 23 اکتوبر کو لہور میں علودہ ذرات کی مقدار 177 جبکہ 26 اکتوبر کو لہور میں علودہ ذرات کی مقدار 209 پیٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے جو انتہائی مزرے صحت کیٹیگری کو ظاہر کرتا ہے ائر کولٹی انڈیکس کی ویب سائٹ کے مطابق اس وقت دنیا کے سو صاف ترین شہروں میں پاکستان کا کوئی شہر شامل نہیں ہے ائر کولٹی انڈیکس 2022 کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق لاہور مجموعی طور پر 173 ائر کولٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا سب سے علودہ ترین شہر قرار پایا تھا گزشتہ چار پانچ سال سے چیخ چیخ کے آپ کو اس ملک کے جو مختلف بڑے شہر ہیں جن کے کئی ہزار سو سال کی ہسٹری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر حکومت کی پرائیورٹیز ہونی چاہیے لوگوں کے پاس سانس لینے کو ٹھیک ہوا نہیں ہے لیکن افکورس وہ ہماری پرائیورٹی میں نہیں ہے کسی منفیسٹو کے اندر کسی بھی حکومت کی مینسٹریم پریسر کے اندر کسی بھی مینسٹریم لیڈرشپ کے موز ہے آپ اس مسئلے کے بارے میں نہیں سنیں گے اس کے حوالے سے لیجسلیشن اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اور اس سے مطالق پریونٹیو محس لینے کے لیے آپ کبھی بھی کوئی پورتیاں نہیں دیکھیں گے چار سوا چار کروڑ لوگوں کی ان دو شہروں میں رہنے والے زندگی ان کے مستقبل اور آنے والی نسلوں کا یہ سوال ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک دیں نہ نہ مت بھولیے گا خیال رکھیں خدا حافظ